اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ٹیموں کا شاپنگ ہول شیئر کر رہی ہوں اور یہ جو سارے پارسل ہیں نا یہ ڈیفرنٹ ڈیز میں مجھے ریسیب ہوئے تھے اور یہ جو پہلا والا پارسل ہے اس میں میری بہن کی چیزیں بھی تھی تو یہ دو دن پہلے کا کلپ ہے اس دن پارسل آیا ہوا تھا اور میری بہن بھی آئی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلیں یہ والا کھول لیتی اور اس کے بعد کے جو کلپ ہے نا وہ سارے آج کی ہیں اور جب میں ساری ویڈیو بھنا چکی چیزیں اٹھا چکی تو ایک پارسل مجھے تب ریسیب ہوا مجھے وہ یاد ہی نہیں تھا تو وہ اس ویڈیو کے انڈ پہ ہے پھر اس پہلے پارسل میں سے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں نکلی ہیں اور یہ فون کے کور ہیں جب سے میرے پاس دو فون ہوئے نا یوٹیوب کا اور ایک پرسنل تو میں دونوں نا فونوں کے ایک جیسے کور مانگواتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے اور یہ ووچز ہیں یہ دو سیٹ مانگوائے تھے ہم نے یہ ایک ووچ ہے اور اس کے ساتھ پانچ پریس لیٹ ہیں اور یہ بہت کم پرائس کی تھی لیکن اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور یہ کچھ فون کے کور میری بہن کے اور بچوں کی پونیاں نکلی ہیں اس میں سے اور اس پارسل میں سے نا جو سب سے اچھی چیز تھی نا وہ یہ تھی اور سیکنڈ نمبر میں ووچ نکلی ہے یہ نا اورگنائزر ہیں اور یہ پانچ مانگوائیں اور جب یہ آرڈر کیے تھے نا اس ٹائم اس کی پرائس بہت کم ہوئی تھی ٹیمو اکثر اس طرح کرتا ہے پرائس ڈراب کر کے اور تھوڑی دیر کے بعد پرائس ہائی ہو جاتی ہے تو اس دن بھی ایسے ہی ہوا تھا لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ یہ اتنی اچھی کوالٹی آئے گی اس کی یہ اورگنائزر ہے اس میں بچوں کی پونیاں رکھ سکتے ہیں جولری رکھ سکتے ہیں کچھ بھی اور اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی تھی اور یہ وچ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی اس لیے میں سے دوبارہ دیکھ رہی تھی اور یہ ساکس ہیں یہ فائف پیر ہیں اس کے اندر یہ سیٹ تھا پورا ایک اور یہ بھی بہت کم پرائس پہ تھے اور اس کی کوالٹی بھی بہت اچھی تھی ٹیمو سے کبھی کبھی چھوٹی چیزیں بہت اچھی مل جاتی ہیں اور جب سب چیزیں ہم دیکھ چکے تو ہم نا یہاں پر اس کو یہ رکھ کے دیکھ رہے تھے برسلٹ اس کے کھول کے کہ یہ کیسے ہیں اور یہ اسینشل آئل ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہ منگوایا ہے یہ اب کتنا پریکٹیکل ہے یہ تو اب یوز کروں گی پھر پتہ لگے گا ابھی میں نے یوز نہیں کیا ہے یہ کچن کے لیے ہے کچن میں جیسے تنگ جگہ ہوتی ہے کوئی چھوٹی جگہ ہے اور وہاں سے صفائی نہیں ہو سکتی ہے جیسے فریج اور واشنگ مشین اکٹھی پڑی ہو یا واشنگ مشین اور ساتھ رش واشر اکٹھا پڑا ہو تو وہ گیپ کم ہوتا ہے تو صفائی نہیں ہوتی ہے تو میرے کچن میں یہ بہت اشو ہے یہ اس کے لیے تو یہ تھی اس پارسل کی چیزیں اب دیکھتے ہیں اگلے پارسل میں کیا ہے کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے اندر کیا کیا ہے بس ٹیمو کا یہ ہے کہ جلیوی آ جاتی ہے جلدی لیکن اتنی جلدی بھی نہیں کیونکہ میں ان سب کو نہ بھول بھی گئی ہوں کہ میں نے کیا چیز کون سے پارسل میں کیا چیز تو یہ یاد بھی نہیں ہے اور اب چیک کرتے ہیں لیکن چیزیں اچھی ہوتی ہیں یہ میں نے منگوائے ہیں چار کا پیک ہے اور یہ بہت ریزنیبل پرائس پہ تھے اور یہ ہیں نیلز مجھے نیلز جمع کرنے کا بہت شوق ہے میرے پاس بہت سارے نیلز ہیں لیکن میں نے کبھی نہیں لگائے اور یہ سمال سے کچھ بھی رکھ سکتے ہیں بوکسز ہیں اس میں آپ جولری رکھ سکتے ہیں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہ مجھے اچھے لگ رہے تھے پرائس بھی بہت اچھی تھی تو پھر میں نے اس لیے اب جیسے جیسے میں دیکھوں گی مجھے ویسے ویسے یاد آتا جائے گا ہاں یہ یہ چیزیں تھی اور ایک یہ پرسل ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں اچھا یہ یہ نا آئس کیوپ کی ٹری ایسی میرے پاس پہلے بھی کتنی یہ فور ہے میں نے ٹی مو سے منگوائی تھی لیکن ان کا سائز تھوڑا اتنا بڑا ہے اور یہ چھوٹے سائز میں لیکن یہ بہت پیاری لگ رہی ہے کیوپ سے اس میں جو آئس کیوپ بنتے ہیں اچھے سمال سمال بالز کی طرح راؤنڈ راؤنڈ بنتے ہیں یہ جو ہے ڈبل سائیڈ ٹیپ اس کی بہت ضرورت پڑتی گیا گھر میں یہ ہیپی برڈے کا کیک ٹوپر چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹی مو سے بہت اچھی مل جاتے ہیں جیسے پاکستان سے میں نے سنا ہے ادراز سے بھی ملتے ہیں میرا پرسنل ایکسپیڈینس تو نہیں ہے میں نے کبھی نہیں لی ادراز سے چیزیں کیونکہ جب میں پاکستان میں تھی تب دراز نہیں تھا یہ بہت اچھے ہیں یہ ائر فرائر کے لیے میں نے منگوائیں میرے پاس پہلے بھی ہیں اور یہ بہت اچھے رہتے ہیں ائر فرائر آپ کا زمدہ نہیں ہوتا ہے خراب نہیں ہوتا ہے اور اس میں یہ ریزنیبل بھی رہتے ہیں یہ ففٹی کا پیک ہے اور یہ بہت سستہ مل جاتا ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کا ائر فرائر سیف رہتا ہے یہ میں نے دو پیک منگوائے تھے یہ ففٹی ہے ایسیں کس کے اندر ففٹی ہے یا ہنڈرڈ ہے میں شور نہیں ہوں لیکن اس کے اوپر لکھا ہوا بھی نہیں ہے لیکن ففٹی تھے یا پھر ہنڈرڈ تھے اس کے اندر مانگوائیے ایک اچھا یہ نام سمٹیم کیا ہوتا ہے کہ آپ جب آن لائن چیزیں آرڈر کرتی ہیں آپ لوگ اگری کریں گے سمٹیم اگر آپ اس کا سائز نہ دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے چیز بہت بڑی آئے گی اور وہ آ چھوٹی سی جاتی ہے اور اگر کبھی آپ کو یہ لگے تو چھوٹی سی چیزر وہ آ بڑی جاتی ہے اور یہ سیزر مجھے لگا تھا اٹلیسٹ اتنی ہوگی جتنی نارمل سیزر ہوتی ہے لیکن یہ چھوٹی ہے یہ ہرہ دھنیا اور ایسی ہرپس اور ایسی چیزیں لکھا ہوا بھی ہے ہرپس سیزر ایسی چیزیں کاٹنے کے لیے اچھی ہے لیکن مجھے یہ لگا تھا کہ یہ بڑی ہوگی یہ ایک اور ٹیپ نکھ لی اور یہ کیا ہے اتنے زیادہ دن لگے مجھے یاد بھی نہیں اس پر کیا کیا تھا اوہ اچھا یہ ٹاول ہے یہ میری بہن نے منگوایا تھا تو اس نے مجھے کہ یہ بہت اچھا ہے تم بھی منگواو یہ ٹاول ہے شاور لے کر آپ کو اس کو کیا بالوں کے اوپر لپیٹ لیں یہی کہیں گے تو آپ کے بال جو ہیں وہ پھر ڈرائی ہو جائیں گے اور آپ کے کپڑے جو ہیں وہ گیلے نہیں ہوں گے یہ فون کے کورز ہیں اور میں نے ایک جیسے ہاں ایک جیسے میں نے ایک جیسے منگوایا ہے ایک میرا جو پرسنل فون ہے یوز والا اور ایک جو یوٹیوب والا ہے دونوں کے میں نے ایک جیسے منگوایا تھے ایک یہ ڈیزائن ہے اور ایک یہ ڈیزائن ہے بس کلر ڈیفرنٹ ہے یہ الٹا پکڑا ہوئے اصل میں نے یہ لیٹ اس لیے ہوئے ہے ابھی مجھے یہ فون کور دیکھ کر یاد آیا ہے کہ جب میں نے یہ آرڈر کیے تھے تو اس کی اوپر لکھا ہوا تھا پری آرڈر یعنی یہ انہوں نے آرڈر لے کر اس کے بعد ان کو بنایا ہے تو ای تینگ یہ جو بھی لکھا ہے وہ بعد میں لکھا ہے اس کی اوپر تو پری آرڈر تھے تو اس وجہ سے یہ والا پارسنل پھر بہت دیر سے آیا انہوں نے باقی چیزیں بھی روکی ہوئی تھی کہ جب یہ ریڈی ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ بھیجیں گے تو یہ بہت پیارے لگ رہی ہیں یہ میری بیٹی کے فون کا ہے اس کو اچھا لگ رہا تھا تو اس نے باسکٹ میں ڈالا ہوا تھا اور یہ میرے فون کا ہے جو میرا پرسنل فون ہے ابھی جس سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں ابھی جو میں نے نیا لیا تھا یوٹیوب کے لیے اس کے اوپر بھی ایسا ہی سیم لگا ہوا ہے تو میں نے پھر یہ اس کے لیے اپنے جو پرسنل یوز کے لیے سیم ویسے ہی لیا ہے یہ کیا ہے اوہ اچھا یہ کیچین ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ کیچین ہے اور چھوٹے سے ایرنگ ہیں لیکن یہ بہت پیارے لگ رہی ہیں بہت کیوٹ سی ہیں دو پیار ہیں ایک جیسے یہ پتہ نہیں بہت ہی مجھے شاید سستے مل رہے تھے کچھ ایسے ہی تھا مجھے یاد آ رہا ہے بہت چیپ سے تھے بہت کم پرائس میں تھے تو پھر میں نے یہ دو آرڈر کیے تھے یہ اچھے لگ رہے تھے مجھے اور یہ کیچین ہے یہ میری بہن کا ہے اس پر این بنا ہوئے کیونکہ ایسا میں نے اپنا نا ایس والا مانگوان لیا تھا اب کھولتے ہیں اس پارسل کو میں اس کو میک شور کر رہی ہوں اصل میں ہوتا کہ میری آئی ڈی میری بہن کو پتہ ہوتی ہے اس کی مجھے پتہ ہوتی ہے تو جب ہم آرڈر کرتی ہیں تو سیم باسکٹ میں ہم لوگ اپنی چیزیں ڈال لیتے ہیں یعنی آرڈر کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں میں سے جو ٹیمو پر کرتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا آرڈر کرنے کے بعد بھی کچھ گھنٹے ہوتی ہیں کہ آپ سٹل اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنا آرڈر مزید چیزیں تو یہ میرا خیال ہے اس نے میرے آرڈر میں ایڈ کیا ہوئے مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ سوکس ہیں اور یہ بہت سارے پیار ہے اور یہ میرے نہیں مگوائیں اس کا مطلب ہے کہ یہ سوکس اس کی ہیں اس کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس کو ایسے واش کرنا ہے ایس کو ویسے واش کرنا ہے اس کو بلیچ سے دور رکھنا ہے آیرن نہیں کرنا ہے لیکن یہ نہیں لکھا ہوئے کہ یہ ہے کیا یہ کوئی بات ہوئی کہ آپ نے باقی ڈیٹیل دے دی ہے لیکن یہ نہیں لکھا ہے کہ چیز کیا ہے چلیں سو کھول کر دیکھ لیتی ہوں اچھا گلوز ہیں یہ بھی اس کی ہیں یہ بھی میرے نہیں کیونکہ یہ بھی میں نے نہیں منگوائے میں نے جب آرڈر کر دیا تھا نا اس کے بعد اس نے نا اس میں ایڈ کیا ہوگا یہ یہ کلپ ہیں یہ تھوڑے بڑے سائز کے ہیں اور یہ تھوڑے چھوٹے سائز کے ہیں لیکن یہ بہت اچھی ہیں میں پاس پہلے بھی ہیں ڈیفرنٹ پرد میں اور یہ بھی ہیں اور یہ شوز ہیں یہ بھی اس نے اس میں ایڈ کیا تھے میں بھی سوچوں میں نے اتنی چیزیں تو آرڈر نہیں کی تھی جتنا بڑا بھی پارسل آیا یہ اس کے اس کے نہیں اس کے ہزمنٹ کے یہ میں یہ شوز دکھا رہی تھی اب کب میں اس کو اپن نہیں کروں گی نہیں ہو جائیں گے اپن مجھے لگا کہ دوسری ٹائپ کا بیگ ہے یہ باہر سے لیں گے تو یہ بہت مہنگے ملتے ہیں اس طرح کے شوز تو یہ بہت اچھی پرائس ہوگی تب بھی اس نے آرڈر کیے ہوئے یہ اور میں بھی اس سے بتاتے ہوں کہ پارسل آگیا ہے ہمارا اور ایک یہ چیز ہے اب یہ پتہ نہیں کس کی ہے اچھا یہ گاڑی کا فون ہولڈر ہے لکھا ہوا اس کے پر نہیں ہے لیکن یہ گاڑی کا فون ہولڈر ہے اور یہ بھی میرا نہیں ہے یہ بھی اس کے ہی ہے کیونکہ میں نے یہ آرڈر نہیں کیا تھا تو یہ کچھ چیزیں اس کی بھی نکلیں ہیں اور یہ میں اسے آج فون کروں گی وہاں لے جائے گی جب میں ساری ویڈیو بھنا چکی اور چیزیں بھی اٹھا چکی یہاں سے تو اس کے بعد نا یہ والا پارسل آیا کیونکہ وہ والے پارسل کافی دنوں کے جمع تھے میرے پاس اور مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ یہ والا بھی ہے تو میں نے کہا میں بھی یہ والا بھی اسی ویڈیو میں اوپن کر لیتی ہوں اب اس پارسل میں کیا ہے مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کیونکہ ٹیمو نا بہت دن لگا دیتا ہے ڈیلیوری میں یہ ہے ٹیمو کا اور اگر کوئی ایسا آئٹم وہ نا جو آپ انجانے میں کر دیں پری آرڈر جیسے میں نے یہ کر دیئے تھے کچھ آئٹم مجھے پتہ نہیں تھا مجھے پتہ لگا نہیں یعنی تو اس میں اور بھی زیادہ دن لگتے ہیں پھر اوہ اچھا یہ میں نے سلیپر مغبائی تھے یہ بہت چیپ سے تھے اور اسی لیے ہیم بھی فارم جیسے بلکل فارم جیسے ایک یہ تھے یہ میری بیٹی کو اچھے لگ رہے تھے اس نے ڈالے تھے باسکٹ میں اور یہ میں نے ٹیشو کے لیے مغبائی ہے ٹیشو کیچن رول کے لیے یہ میں پاس اولریڈی پہلے بھی دو ہیں یہ بہت سستی سستی چیزیں لگتی ہیں کبھی کبھی آفر پہ تو پھر میں ایکسٹرا لے کر رکھ لیتی ہوں پھر گھر میں پڑی ہوں تو کام آتی رہتی ہیں اور یہ بڑا پیارا سا سٹیکر ہے کہیں پر بھی لگانے کے لیے جب میں لگاؤں گی پھر دیکھاؤں گی آپ کو پوٹ سکربر تھا شاید اس کا نام پوٹ سکربر تھا اس کے اوپر آپ پاؤں رہتے ہیں ایسے کریں تو آپ کے پاؤں ساف ستھے ہو جائیں گے ٹرائی کر کے دیکھوں گی جیسے اور یہ ایک سٹیکر ہے یہ میرے کچن میں ایک جگہ سے پینٹ خراب ہوا ہے تو میں نے اس کے اوپر لگانا تھا میرے پاس پینٹ نہیں ہے وہ والا یہ ہے اور یہ کیا ہے یہ کیا ہے پتہ نہیں ہاں یہ میجرنگ سپونز ہیں اور کپسیں یہ مجھے بہت اچھی پر ملے تھے حالانکہ میرے پاس بہت سارے سیٹیں پھیلے بھی سات آٹھ سیٹ ہیں اسی طرح جمع کر کے جہاں سے اچھے ملتے ہیں میں لے لیتی ہوں کہ مجھے بہت اچھے لگے تھے تو میں نے پھر نا یہ لے لیے یہ میں نے ٹرائی کے لیے منگوائیں یہ جس طرح باتھ روم کا جو ڈرینش سسٹم ہے اس کے اوپر اگر آپ رکھ لیں تو اس کے اوپر جو ہیئر اور ایسی چیزیں وہ پھر اندر نہیں جائیں گے پتہ نہیں یہ کتنا پریکٹیکل ہے یہ ایک والٹ ہے کارڈز کے لیے میرے پاس ایسا اس سے ملتا جلتا پہلے بھی ہے وہ خراب ہو گیا تھا تو پھر میں نے یہ منگوائے اور یہ بھی اسٹیکر ہے کہ اسے کہیں پر لگانا ہو جیسے کچھن کا میں نے بتایا میرے پاس پینٹ نہیں ہے تو پھر میں نے ایک منگوائے لیا ہے وہ لگا لوں گی اور یہ سپیر میں رکھ دوں گی اور یہ گرلک پشر ہے یہ مجھے بڑا شوق تھا لینے کا دیکھتے ہیں کیسا ہے میک اپ سپونج یہ ارگنائزر ہے اس میں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اور پکچر میں خیر یہ بہت بڑا لگ رہا تھا اور یہ میں نے منگوائی ہے یہ مجھے یاد ہے یہ کیٹل ہے سٹوپ والی بائی چیز ہے جو مجھے یاد تھی کہ میں نے منگوائی ہوئی ہے اور اس نے آنا ہے پتہ نہیں پوالٹی کیسی ہے پیکنیں تو بہت اچھی ہے اس کی یہ کیٹل ہے یہ مجھے بہت اچھی لگی تھی اس کی کوالٹی کیسی ہے یہ روز کر کے دیکھیں گے اس میں چولے پر رکھ کے اس میں چائے بھنا سکتے ہیں آج کل بہت ایرے آپ نے دیکھ ہوں گی تو مجھے یہ لینے کا بڑا شوق ہوا ہوا تھا پھر میں بھلوں گی اس کی پیکنگ بہت اچھی کی ہوئی ہے یہ رو نے اس کا لیٹ نہیں ہے اچھا یہ اس کا لیٹ دی ہے یہ ایسے لگ تو بہت اچھی رہے پھر میں بہت اچھا ہے یہ پھر میں بہت اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے اس میں میرر بھی ہے یہ اس طرح 5 پیس کا سیٹ تھا اور یہ اچھا لگ رہا ہے یہ بھی بہت کم پرائس میں تھا اس میں اب کچھ بھی بنا سکتے ہیں سماسوں بنا سکتے ہیں گجیاں بھی بنا سکتے ہیں اس میں اچھا یہ ارگنائزر ہے کیسے سیتا ہے یہ پھٹا نہیں ہم وہاں سے دیکھتے ہیں یہ ارگنائزر ہے یہ ٹھیک ہے اس پہ کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے مجھے اچھا لگا تھا دیکھتے ہیں کام پر کام آتا ہے اچھا یہ سیم ہے اس کے ساتھ میں نے دو منگ مائیں کیونکہ وہی اگین کی بہتنا سستی پرائس میں لگے ہوئے تھے تو مجھے یہ لگا یہ سے تھوڑے بڑے ہوں گے لیکن چلیں یہاں اچھی چیزیں آتی ہیں وہاں کچھ ایسا بھی نکل آتا ہے اور یہ نا ٹیپ ہے کسی بھی چیز کے اراؤنڈ لگانے کے لیے کموڈ کے اراؤنڈ لگانے کے لیے یہ جو پکچر بنی رہی تھی تو یہ وہ ٹیپ ہے اور بھی کئی لگ سکتے ہیں یہ یہ ڈبل ٹیپ اور یہ پتہ نہیں کیا ہاں یہ پھوٹسکربر ہے یہ تھا میرا ایک اور پارسل اور ای ہوپ کہ آپ کو میری ٹیموں کی شاپنگ اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک شیئر کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور ملیں گے انشاءاللہ کل تب تک کے لیے اللہ حافظ